اسلام علیکم دوستو آمیر کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں بنا کچھ پڑے بنا کوئی وظیفہ کیے آپ اس میں جنات کو تابع کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا صبر چاہیے اگر آپ کے اندر صبر ہوگا تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے اگر آپ میں صبر نہیں ہوگا تو آپ اس میں ناکام ہو جائیں گے لیکن اس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنا بھی ایک واقعہ میں آپ کو سناوں گا جو میں نے بھی یہ عمل کیا ہے اب جہاں تک اجازت کی بات ہے تو جو بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا میری طرف سے اس کو اجازت ہے ٹھیک ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے جو بھی بندہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا اگر عمل چاہیے عمل میں آپ کو دلچسپی ہے تو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں اگر نہیں ہے تو ویڈیو کو یہیں سے چھوڑ کے بے شاکہ آپ چلے جائیں دوستو عمل کیا ہے عمل کس طرح سے کرنا ہے جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے اس میں تقریباً جو ہے وہ اکیس دن بعد کامیابی ملی اکیس دن کے بعد مجھے کامیابی ملی ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو تین دن میں مل جائے سات میں مل جائے یارہ میں مل جائے ہو سکتا ہے چودہ میں مل جائے ہو سکتا ہے اکیس میں ملے لیکن حد جو ہے وہ اکیس دن کی ہے اکیس دن کے اندر اندر اس میں ہر صورت میں بندے کو کامیابی مل جاتی ہے دیکھیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ دن میں نہیں تو ہفتے میں ایک دو بار ہم لوگ لازمی جو ہے وہ سبزی لینے کیلئے جاتے ہیں ہم لوگ اپنی غزہ کا اعتمام کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے تو اس طرح جو جنات ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ غزائیں ہوتی ہیں ان کی کچھ خوراک ہوتی ہے جس طرح ہم اعتمام کرتے ہیں اس طرح وہ بھی اعتمام کرتے ہیں جس طرح ہماری ضروریات ہیں اس طرح ان کی بھی ضروریات ہیں تو ان کی غزہ کیا ہے ان کی غزہ جیسے ہماری کھانا پینا یہ ساری چیزیں ہماری غزہ ہے تو ان کی غزہ جو ہے وہ غزہ جو ہے وہ خشبو ہے اتر ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اتر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے جب بھی جہاں بھی چاہے جو بھی اتر ہو آپ نے اتر کا استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے میں نے جب یہ عمل شروع کیا تو اس وقت مطلب کہ میں مطلب جب میں یہ عمل کر رہا تھا تو اس میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ اکثر اوقات جو میرے کام تھے وہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے ہی ہیں اللہ کا اذن ہوتا ہے تب ہوتے لیکن اکثر اوقات مجھے غیبی طور پر میری کوئی چیز گم ہو جاتی تھی تو مجھے میں ایک جگہ پہ دیکھتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی دوبارہ آکے دیکھتا تھا تو وہیں پڑی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو مطلب یہ کہ جنات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ انٹریکشن ایک طرح کا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اتر کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کر دے بڑھا دے آپ جہاں سوتے ہیں وہاں سے خوشبو آئے آپ جو ہے جہاں پہ کام کرنے جاتے ہیں وہاں پہ اتر کا استعمال کریں ہر جگہ پہ اتر کا استعمال کریں ایک اور میرے دوستیں عزیز ہیں ان کا واقعہ ان کو بھی یہی عمل کروایا میں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مطلبہ باس کا ٹکٹ خریدنا تھا تو کافی لمبی لائن تھی مجھے باس کا ٹکٹ نہیں مل رہا تھا تو اچانک ایک بزرگ آئے اور بزرگ نے مطلب کے آہاتھ میں ٹکٹ تھا اور مجھے دے دیا اور مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے تو میں حران ہو گیا میں نے کہا اتنی لمبی لائن ہے انہوں نے خود بھی جانا ہوگا تو میرے لیے کیوں انہوں نے اتنا کچھ کیا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تم ہمارا اعتمام کرتے ہو اس لیے ہم تمہارا اعتمام کرتے ہیں یعنی کہ تم ہمارا خیال رکھتے ہو اس لیے ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں تو دوستو یہ جنات کے عملیات یہ حمزات کے عملیات یہ موکل کے عملیات یہ آپ کریں اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کوئی رجعت ویرہ یا کوئی خطرہ نہیں ہے کسی باطنی نظر کی ضرورت نہیں ہے روحانی طاقت کی ضرورت نہیں ہے اس میں بندہ ویسی کامیاب ہو جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہم ذات کے موکل کے یا پری کے عملیات اگر کرتے ہیں تو کریں ضرور کریں لیکن جو اپنا یقین ہے جو آپ کا یقین ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہی ہونا چاہیے کہ آخر کار میری اگر کوئی مدد کرے گا تو وہ اللہ کی ذات ہی کرے گی کوئی انسان کوئی جن میری اس وقت تک مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے کہ وہ میری مدد کرے اور جنات بھی یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے کتنا قریب ہے جس رب نے اس کو بنایا ہے کیا یہ اس کا وفادار ہے اگر اس سے وفا رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم سے بھی وفا کرے گا اگر اس کا وفادار نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اللہ سے جتنی لو لگائیں گے اتنی جلدی عملیات کے اندر آپ کامیاب ہوں گے اللہ آپ کو کامیابی دے گا تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ جو لوگ پریشان ہیں مجبور ہیں کسی بے کالا جادو ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے ان کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی حل کریں گے دیئے گے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے مسئلے کو حل کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ حاضری چاہتے ہیں خود عمل نہیں کر سکتے عمل بھی ہم کر کے دیں گے اور آپ کی ہر طرح کی جو ہے مطلب کہ حفاظت بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی روحانی طور پر آپ کی حفاظت ہم کریں گے اور آپ کو چیز حاضر کر کے دیں گے چاہے پری ہو جنات ہو موکل ہو یا جو بھی ہو جو بھی آپ کو حاضری چاہیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا حدیہ چارج ہوتا ہے کیونکہ عمل کی زکاة ہوتی ہے عمل کی زکاة ادا کرنی پڑتی ہے اور حدیہ آپ کو پہلے دینا پڑے گا کیونکہ عمل کی زکاة جو ہے وہ پہلے دینی پڑتی ہے تاکہ عمل کامیاب ہو اور وہ ہم اپنی طرف سے نہیں دے سکتے وہ بندہ ہی دیتا ہے جس کے نام پہ عمل ہوتا ہے یہ ویڈیو میں ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں تاکہ جب آپ لوگ رابطہ کریں نہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو نہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو یہ باتیں دوستو لیکن یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھیں ٹھیک ہے عمل کریں ضرور کریں لیکن یقین اللہ کی ذات پہ یقین اگر آپ مخلوق پہ رکھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے الٹا فائدہ کے میں کہتا ہوں کہ نقصان ہے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ جنوں سے جا کے جو ہے اپنے عمال کا بدلہ لے لے تو نے ان پہ یقین کیا میرے پہ یقین نہیں کیا تو یقین لو اللہ تعالیٰ کی ذات سے لگائیں تاکہ آپ کو کامیابی ملے اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ